مصداک ٹی وی اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے ڈراما سیریل جان نسار میں سرفراز بہن کی شادی کے بعد خالی ہاتھ ہو چکا ہوتا ہے الف سے پیسوں کی سخت ضرورت پڑتی ہے تو وہ کشمالہ کو فون کر کے کہے گا کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے وہ تیشدہ رقم ادا کرے جس پر کشمالہ کہے گی کہ دعا سے جان چھوٹنے کے بعد ہی میں اس بارے کچھ کر سکتی ہوں اس سے پہلے میرے پاس دینے کو کچھ نہیں جس پر سرفراز ناراض ہے کر دوبارہ اپنی رقم کا مطالبہ کرے گا تو کشمالہ بھی اخصے میں آ جائے گی اور اسے تنزیہ باتیں کرنا شروع کر دے گی جس پر سرفراز اسے کہے گا کہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے تم کو جب پارٹنرشپ دشمنی میں بدل جاتی ہے تو بہت خطرناک ہوتی ہے جس پر کشمالہ کہے گی پھر دھمکی دے رہے ہو تو جواب میں سرفراز کہے گا کہ تمہیں جو لگتا ہے سب باتیں سرفراز اپنے موبائل میں ریکار ڈال کر لیتا ہے ادھر سنبل کے سسرال نے پہلی ہی رات کے بعد اس کے والدین سخت شکایت کی اور کہا کہ اپنے اپنی بیٹی کو سکھا آ کچھ نہیں کہ اچھے خاندانوں کی بہو بیٹیاں کس وقت جاگتی ہے وہ دوپہر کو ایک بجے جاگی ہے جس پر سنبل کے والدین بہت پرشان ہو جاتے ہیں دوسری طرف دعا کا باپ غزنوی کے آفس پہن جائے گا اور اسے کہے گا کہ دعا کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلہ کا حل نکالی نہیں تو یہ معاملہ خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے جس پر غزنوی کہے گا کہ میرے بس میں کچھ نہیں جس کے بعد دعا کا باپ وہاں سے مایوس واپس گھر کوٹ جائے گا ادھر دعا کو پہلی کامیابی مل ہی جاتی ہے جب وہ سرفراز سے دوسری بار ملاقات کرنے جاتی ہے سرفراز کو تو یقین آ جاتا ہے کہ دعا اس کی محبت کے جال میں پھنس چکی ہے اور وہ بچے کی پیدائش کہ بعد غزنوی سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لے گی جس کے دعا کی تمام دولت اس کے قدموں میں آنے والی ہے دعا تو اس کی تعریفیں کرتی ہی ہے تاکہ وہ شیخی میں آ کر اسے اپنے راز دے ڈالے کہ ہر بار این اس وقت ہی سامنے کیوں آ جاتا ہے جب غزنوی آتا ہے اور پھر دعا کی یہ ترکیب کامیاب رہی دعا سرفراز سے کشمالہ کے بارے دریافت کرے گی تو سرفراز جواب میں کہے گا کشمالہ نے اس کے پیسے دینے ہیں جس پر دعا ہنستے ہوئے پوچھے گی وہ بھلا تمہیں کیوں پیسے دے گی پھر وہی ہوا جس کا دعا شدت سے انتظار کر رہی تھی سرفراز نے اپنے موبائل کی ریکارڈنگ آن کرتے ہوئے دعا سے کہا کہ یہ لو خود ہی سن لو ریکارڈنگ میں کشمالہ اور سرفراز آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں سرفراز دعا کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ دعا کو تم اس لیے راستہ سے ہٹانا چاہتی ہو کہ غزنوی کو حاصل کر سکو جس کے جواب میں کشمالہ کہے گی کہ تم بھی تو یہی چاہتے ہو کہ تمہیں دعا مل جائے اور نہ صرف دعا بلکہ اس کی ساری دولت بھی مل جائے جیسے ہی دونوں کے درمیان گفتگو شروع ہوتی ہے تو دعا بھی اچانک اپنے موبائل کو ٹھیک سے رکھنے کے بہانے اس کی ریکارڈنگ آن کر دیتی ہے اب یہ ساری گفتگو دعا کے موبائل میں بھی ریکارڈ ہو چکی ہوتی ہے دعا اپنی اس کامیابی پر بہت خوش تھی کہ بلا آخر وہ اپنی بے گنہ ہی کا پہلا سالد ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے اب وہ سب پر اپنی سچائی ثابت کرے گی جو اسے جھوٹا اور دغاباز سمجھتے رہے ہیں ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ دعا اب فوراً یہ ثبوت لے کر غزنوی کے پاس چلی جائے گی یا ابھی مزید ثبوت تلاش کرنے کی کوشش کرے گی کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکراب بھی کر لیجئے شکریہ